سبھی دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور آر کے نیٹ برک سبسکرائب کریں اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ویل آئیکن ضرور دبائیں میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام لیکن جب علامہ جمعیل القادری نے اس سلام کو لکھا تو میرے احمد رضا نے بریلی کی سرزبین سے میرے احمد رضا فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت بلاکو سلام شم بسم ہدایت بلاکو سلام دور و نسدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت بلاکو سلام ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت بلاکو سلام اور آلہ حضرت فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت بلاکو سلام اب مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکو سلام تو بریلی کے امام نے بھیج دیئے ہیں لیکن ابھی دل نہیں برا ہے تو بریلی کے آلہ حضرت لاکو سلام بھیجنے کے بعد کہتے ہیں کعبے کے بدرد دجا تم پہ کروڑو درود تیبا کے شمچد دوہا تم پہ کروڑو درود اور کوئی غیب کیا تم سے نیاہ ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو رازی کرے بھی کہو نامِ رضا تم پہ کروڑو درود حضرت میں گزارش کرتا ہوں تمامِ مسلمانِ اہلِ سنت سے جہاں تک آباز پہنچ رہی ہے بہت جلد تشریف لے آئیں کیونکہ یہ کسی نیتا کی پارٹی نہیں ہے بلکہ رسولِ انام کی پارٹی ہے یہ کسی نیتا کا جلسہ نہیں بلکہ رسولِ پاک کا جلسہ منایا جاتا ہے جو آج اس دنیا کے اندر کچھ جلسے ایسے ہوتے ہیں جو جلسے شروع بہت پہلے ہو جاتے ہیں لیکن ان کا جو مین میٹر ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں ہوتا ہے کسی کو آنا ہوتا ہے تو وہ آخر میں آتا ہے لیکن یہ نبی کی محفل ہے یہ نبی کا جلسہ ہے جب شروع ہوتا ہے تو اللہ کے مقدس کلام سے ہوتا ہے اور جب اس محفل کا جب جب محفل ختم ہوتی ہے تو اللہ کے مقدس رسول پر برود و سلام پڑھ کے اس محفل کو ختم کیا جاتا ہے تو لہٰذا اس محفل میں ایک ایک سیکنٹ ایک ایک منٹ کامیاب و کامران ہے شروع ہو تب بھی کامیاب ہے بیچ ہو جب بھی کامیاب ہے آخر ہو جب بھی کامیاب ہے لہٰذا تو مسلمانی اہل سنت کی محبت کا تغازہ یہ نہیں ہے میں گزارش کرتا ہوں جناب حافظ و قاری عمران رضا برکادی صاحب تک اگر عباس پہنچ رہی ہے تو بہت جلد ممبر نور کی رونک بن جائیں کیونکہ وہ بھی جان نہیں ہے کہ وقت نہیں ہے بات میں وقت کسی کو بھی نہیں مل پائے گا تو لہٰذا گزارش رہی ہے کہ جتنے بھی گاؤں کے لوگ ہیں جتنے بھی گاؤں کے لوگ پڑھنے والے ہیں بہت جلد تشریف لے آئیں کیونکہ بس گزارش کرتا ہوں تمامی اہدرات سے جو ادھر ادھر ٹیل لگیں ہیں یا ادھر ادھر کھڑے ہیں بہت جلد تشریف لے آئیں کیونکہ ما شاء اللہ لوگ اومنٹ ہوئے سیلاب کتنا تشریف لا رکھی ہیں اور انشاءاللہ آج کا یہ حسین جلسہ کامیابی کامرانی منزل کو چھوے گا اور آج کا یہ حسین جلسہ ایک تاریخ ساس کونفیرس بن جائے گی کیونکہ آج اس جلسے کے اندر ملک ہندوستان کا وہ حسین نگینہ آ رہا ہے جس نگینوں کو ڈھونڈ لیں کے لیے پورا ملک پھرتا ہے لیکن قسمت لمکن والوں کی اچھی تھی کہ آج وہ نگینہ لمکن کے اندر چمکے گا آج وہ ہیرہ لمکن کی سرزمین پہ چمکے گا دمکے گا خطیب الہند مبلغ اسلام ناشر مسلکے آلہ حضرت خلیفہ حضور مفتی آزم ہند حضرت علامہ مولانا الہاد قاری سقیر احمد ساقبلہ جوکنپوری جو چندھی علامات میں آپ کے اور ہمارے دیارے محبت میں جلبا فروز ہونے والے ہیں حضرت اپنے جوکنپور کی سرزمین سے چل چکے ہیں بس چندھی علامات میں پہنچنے والے ہیں اور خطیب الہند مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی افروز علام صاحب قبلہ جامعہ منظر اسلام بریلی شریف پوری شان خطابت کے ساتھ تشریف لانے والے ہیں ملک ہندوستان کا دورہ کرنے والا ایک اور عظیم شاعر شاعر اہل سنت مدہ خیروع نام بلبلے باغ ترنم جناب عارف رضا صاحب بریلوی وہ بھی تشریف لانے والے ہیں اور دیگر شورہ اکرام علم اکرام بھی تشریف لانے والے ہیں لہذا اب تمامی لمکن کے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب باہر سے آنے والے آ چکے ہیں تو ہم کیوں اتنی دیر ہی کر رہے ہیں جتنی جلدی آ جاؤ گے اتنی جلدی پرورام کو پوری طریقے سے شروع کر دیا جائے گا کیونکہ افرٹ نہیں ہے جو کسی کا انتظار دیکھا جائے بہت ہی جلد پرورام چلے گا اور انشاءاللہ تعالی بہت ہی کم بخت کے اندر پرورام بھی ختم کر دیا جائے گا کیونکہ تھنڈ کا موسم ہے اور تھنڈ ایسی ہے جو کوئی آسان تھنڈ نہیں ہے ہمارا یقین بولتا ہے کہ باہر سے بھی بہت لوگ آئیں گے تو اس لئے سب کی دیکھتے ہوئے پرورام کو بہت جلد ختم کر دیا جائے گا تاکہ کسی کو جانے میں پرشانی نہ ہو اور آنے میں بھی پرشانی نہ ہو اس لئے پرورام کو بہت جلد شروع کر دیا گیا ہے اب جتنے لوگ آ کے بیٹھ گئے ایک مرتبہ جھوم کر بولتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت اچھی دمداری ہے اسی دمداری کو بہت تیار رکھنا کیونکہ آج وہ حسین خطاب سماعت کرنا ہے جس خطاب کو سننے کے لئے لوگ سو سو کلومیٹر تک سفر کر لیتے ہیں بہت دور دور تک لوگ پہنچ جاتے ہیں علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ جوکنپوری کا نام سن کے لیکن آج وہ حسین تقریر آپ کے دیارے محبت میں لمکن کی سرزمین پر تاریخ ساز بن جائے گی ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ بول دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیرے چہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب کریں تیبہ کی سیر یا رسول اللہ تیرے چہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب کریں تیبہ کی سیر تیرا کھابا میں تیرے گیت گابا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کنا مناوا یا رسول اللہ تیرا کھابا میں تیرے گیت گابا یا رسول اللہ تیرا میلاد میکونا مناوا یا رسول اللہ سنا گے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا گے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ سنا گے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ اور آلہ حضرت فرماتے ہیں لطف ان کا عام ہوئی جائے گا شاد ہر ناکام ہوئی جائے گا اور آلہ حضرت نے مقتے میں وہ نصیت فرمائی ہے وہ احسان کیا ہے جب اس مقتے کو کسی پروفرسر نے دیکھا تو وہ کہنے لگا اگر کوئی احمد رضا کے اس نات کے مقتے پہ عمل کر لے تو دنیا کی جنہیں کتنی بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور کتنے لوگی پرشانیاں ختم ہو جائیں گی آلہ حضرت نے کیا احسان کیا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہوئی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہوئی جائے گا لہٰذا اب جن لوگوں کا تک عباس پہنچ رہی ہے اور میرا یقین تو یہ کہتا ہے کہ یہ عباس لمکن کے ایک ایک کونے تک پہنچتی ہوگی تو لہٰذا جن جن مسلمانوں کے دل میں نبی کی محبت ہے ولی کی محبت ہے اور آلہ حضرت کی محبت ہے تو وہ میری عباس پر نہ جائیں بلکہ ان مقدس ہستیوں کے عشق میں ڈوب کر لبائک کہتے ہوئے بہت جل تشریف لے آئیں کیونکہ جلسے کا آغاز ہو چکا ہے اور بہت ہی جل شائر اہل سنت عارف رضا صاحب برہلوی ممبر نور پہ ہوں گے مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی افروز علام ساقبلہ بھی ممبر نور پہ جلبہ افروز ہوں گے آپ کو بہت ہی جل ایک حسین تقریر سماعت کرنی ہے اور ایک حسین شائر کے کلام سماعت کرنا ہے دولیات اب بوجل تشریف لے آئیں اور ایک مرتبہ اور محبت سے بول دیں سبحان اللہ